امام کا جو پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ خدا بان تبارک و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کونو لنا زینہ ولا تکونو علینا شینہ ہمارے لیے عزت کا سبب بنو ہماری زلت کا سبب نہ بنو کہ خدا بان تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عزت بننے کی اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زلت سے کہ ان کے اصفہ کریں اس سے محفوظ فرمائیں اور بلا شک اس میں جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کیونکہ جو لوگوں سے کنیکشن ہوتا ہے ہمارا وہ معاملات میں ہوتا ہے معاملات سے کیا مراد ڈیلنگ میں مثال کے طور پر ایک گورا ہو یا کوئی نون مسلم ہو ہندو ہو یا سکھ ہو یا کوئی بھی ہو اس کو اس سے تعلق نہیں ہے کہ ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ڈاڑی کی حیثیت نہیں ہے لیکن اس کو ہماری ڈاڑی سے اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کو ہماری نماز سے بھی مسئلہ نہیں ہے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نماز کی حیثیت نہیں ہے یہ مثال دے رہے ہیں نون مسلم کے لیے اس کو حیثیت کس چیز سے ہے کسی سے تعلق اس کا ہمارے عدب سے مسکرانے سے عدب سے اخلاق سے اور فیر ڈیلنگ سے جس کو حدیث میں اور فق میں بھی کہا جاتا ہے معاملات معاملات یعنی فیر ہون کے ساتھ مثال کے طور پر کسی ہندو یا سکھ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہو اور ہم اس کو گائیڈ کریں کہ نہ آئیے ابھی نہ بیجو پانچ دن کے بعد ایسا ہونے والا ہے بیچارہ غریب ہو بے باہو کوئی پریشان ہو یا نہ بھی ہو اور ہم اس کو بتائیں کہ ابھی تم بیچ ہوگے نقصان ہوگا کہ میں خریدوں گا مجھے فائدہ ہوگا لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کیوں کہ میں اہل بیعت کا ماننے والا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اس سے جو مجھے فائدہ ہوگا کہ تمہیں نقصان پہنچا کے تو ہمارا اللہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا تو اس کو تاجب ہوگا کہ مثلا ایسا بھی کوئی فرد ہے جو اپنا نقصان کر کے مجھے گائٹ کر رہا ہے اب آپ اس کو بار بار بتائیں کہ جی میں کون ہوں میں امام حسین کا ماننے والا ہوں ہمیں ان کا یہ ہے ہمارے فلانے نے ہم سے یہ کہا اس قسم کا اس کو بتائیں اب وہ نہ آپ کو رات کو دیکھنے آ رہا ہے کہ آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں ان کتنی لمبی پڑھ رہے ہیں نہ آپ کو مزید میں دیکھنے آ رہا ہے اور نہ وہ آہے گا یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بعد وہ کہے گا کہ واقعا یہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ اس کے بعد ہزاروں لوگوں کے آپ کے پاس بھیجے کہ یہ بڑا فیرہ آدمی ہے اس نے مجھے نقصان سے بچایا تھا اور واقعا ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ لیکن جو اصل حدف ہو کیا ہو کہ اس کے سامنے آئمہ کا کہترام ہو جائے یعنی میں اس کو دھوکے دینے والوں میں سنا ہوں بلکہ یہ کہہ کہ مسلمانوں میں جو فلانے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ آنکھ بند کر کے انہ پر بھروسہ کر لو پرنی کون لو مسلمان کے یہودی کیوں ایسا ہو گیا ہے باقن کیوں ہو گیا ایسا ہمیں بھی جو نقصان پہنچایا ہے میں آج ممبر سے کہہ رہا ہوں ہماری شیعہ وکیل نے نقصان پہنچایا سوکھ اور دیندار مدرسے میں پڑھانے والی شکاگو کی شیعہ ہم سے لوگوں نے کہا تھا کہ کسی سے نہ کروائیں اپنے یہودی سے کرائیں ہم نہیں جانتے تھے کلچر کو سیدھی بات ہے ہم نہیں نہیں آئے تھے ہم نے سوچا ہم شیعہ ہیں سید ہیں امامہ ہیں ایران میں پڑے ہیں اس کو ڈگری بھی دکھانی ہوگی ایران کا اپنا اسٹے بتانا ہوگا ہائے ویلا ہائے ویلا کیس خراب ہو جائے کا پتا چلا نا بابا وہ نہ کرتی خراب یہ اپنی نے کر دیا خراب وہ واقعا خراب کیا یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی تو اب آپ تصور کریں کہ یہ جو بن گیا ایک کہ یہودی اٹرنی اچھا ہوگا کیوں بن گیا کیونکہ فیئر ہیں یہ ہمارے سب لوگ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہیں اس کو بدلنے میں شاید ہم ناکام ہو جائیں ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو لے چلے آئیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھی ایسی ہو جائیں لیکن اس میں ممکن ہے سو سال لگیں یہ مثال کے طور پر پاکستان میں ہمیں پتا ہے کہ بعض آفسس والے کہتے تھے کہ پارسی جو ہوتے ہیں آفس میں یہ بڑے اچھے آفس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں فیئر کام این کوائٹ اور اچھا کام کرنے والے ہارڈ ور کرو لیکن دیگر اقوام کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ظاہر پارسیوں نے اس پر سالوں محنت کیے تب جا کے ایک نتیجہ نکلا ہے اب یہ محنت جو ہے یہ امام فرماتے ہمارے لیے عزت کا سبب بنو زلت کا سبب نہ بنو اس میں سب کو سالوں کام کرنا ہوگا سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد